بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن ہمارے چینل پر آغا امام رضا صاحب ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان کے معروف مہر اینو قانون ہیں فوجداری قانون پر دسترس رکھتے ہیں اور بائینی ہی سیول قانون پر بھی دسترس رکھتے ہیں ہمارے چینل پر ان کی سپیشل لیکچر سیریز جاری ہے جو کہ پولیس تفتیش کے حوالے سے ہے پولیس تفتیش کیا ہے کون کر سکتا ہے کیپابیلیٹی کیا ہے قوانین کیا ہے اس پر مکمل سیریز ایک ایسا لیکچر برسغیر میں میں چیلنگ کرتا ہوں ایسا لیکچر موجود نہیں ہوگا سنیے آغا امام رضا صاحب ایڈوکیٹ حاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس کی تفتیش اور وکیل یہ موضوع تھا اس حوالے سے آج جو ہے میرے سمیشن کی چھٹی کس جو ہے وہ پیش کی جاری ہے آپ کی خدمت میں التماس سے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو جو ہے دبانا نہیں پھولیے جو پانچویں جو کس تھی وہ پہنچی تھی کہ ون سکسٹی سیبن ون یعنی کہ وہ ذاتہ فوجداری کی ہم اس دفعہ کو ذکر کر رہے تھے کہ جب سیکشن سکسٹی ون کے تحت چوبیس گھنٹے گندر اندر کسی بھی ملزم کی تفتیش اگر کمپلیٹ نہ ہو تو جو تفتیشی ہے وہ قریب ترین جو علاقہ میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے وہ کیا کرے گا کہ زمنی جو انٹریز ہیں ڈائیری کی وہ لے کر میجسٹریٹ کے پاس پیش ہوگا ملزم کو پیش کرے گا اور ایک درخواست دے گا جس میں وہ اس چیز کی صدا کرے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر اس کا اجازت دی جائے تاکہ اس کو مزید انٹرگیٹ کیا جائے مزید اس کی تفتیش کی جائے اس پر جو ہے پھر ون سکسٹی سیون جو ہے وہ آپریٹیو ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ جو آج کی سبیشن ہے وہ ہے ون سکسٹی سیون سب سیکشن ٹو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میجسٹریٹ خواب وہ جوریزڈکشن رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے گا کہ وہ ملزم کی کسٹڈی جو ہے وقتاں فوقتاں وہ تفتیشی کو یعنی کہ پوری اس کو دیتا رہ جائے گا اچھا تا وقت یہ کہ پندرہ دن کمپلیٹ ہو جائیں پندرہ دن سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کو ملزم کی کسٹڈی نہیں دے سکتا ہے اور اگر وہ پولیس مانگے اور وہ میجسٹریٹ محسوس کرے کہ مزید کسٹڈی پولیس کی حوالے کرنا اب غیر ضروری ہو چکا ہے تو وہ میجسٹریٹ ایک ایسے میجسٹریٹ کے حوالے کاغذات کر دے گا اور ملزم کو ریفر کرے گا اس میجسٹریٹ کے پاس جو میجسٹریٹ اس کیس کو ٹرائل کرنے کا اس کا اختیار سماعت کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہو ٹھیک ہے نا اس میں تھوڑی سی ایک ایمبیوٹی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب پندرہ دن سے زائد وہ کیا کہتے ہیں ریمانڈ نہیں دے سکتا اور اگر مزید ریمانڈ کی ضرورت ہو تو وہ غیر سنوش سمجھے اور جب غیر سنوش سمجھے تو وہ جوریسڈکشن رکھنے والے میجسٹریٹ کو جو ہے وہ یہ تمام کا آزاد ریفر کر دے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ انڈر سیکشن ون سیونٹی تھری ذاتہ فالداری وہ یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر کی لوجنگ کر ایف آئی آر لوج ہونے کے چودہ دن کے اندر اندر جو ہے تفتیش کمپلیٹ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر لوج ہوتی ہے یکم کو چودہ دن تک یعنی کہ چودہ تاریخ تک ملزم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا پندرہ دن ملزم کرفتار ہوتا ہے تو اس قانون کے تحت تو چودہ دن پورے ہو گئے نا یکم کو ایف آئی آر لوج ہوئی چودہ تک جو ہے وہ ریبانڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں تفتیش کی اور پندرہ دن ملزم ملتا ہے یا اس کو اس طرح سے ہم لے لیتے ہیں کہ ملزم ایف آئی آر لوج ہوتی ہے یکم کو اور ملزم جو ہے وہ دس تاریخ کو پگڑا جاتا ہے جبکہ بہت ساری چیزوں کی تفتیش کی ضرورت ہے مزید جو ہے دس بارہ دن کی چودہ دن کی ریبانڈ کی ضرورت ہے تو کیسے اس کو جو ہے نا آپ اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر چودہ دن کے اندر تفتیش کمپلیٹ نہ ہو تو فردر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مزید ریبانڈ کے لیے علاقہ میجسٹیٹ یا جو ہے قریب ترین میجسٹیٹ کو کنسن نہیں کر سکتا اس کو نکلس نہیں کر سکتا البتہ تفتیشی کیا کرے گا تفتیش یہ کرے گا کہ ویدن تھری ڈیز چودہ دن کے بعد فردر تین دن کے اندر جو ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ یعنی کہ سترہویں دن تک جو ہے وہ کیا کرے گا انکمپلیٹ یا انٹیرم جو ہے وہ چارڈ شیٹ یا ریپورٹ جو ہے وہ میجسٹیٹ کو پیش کر دے گا اب میری سبمشن یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ وہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ون سکسٹی سیون ٹو کہتا ہے کہ پندرہ دن سے زیادہ ریمانٹ نہیں ہو سکتا ون سیونٹی تھری کہہ رہا ہے کہ جی ایف آئی آر کی لاجنگ سے چودہ دن کے اندر اندر وہ کمپلیٹ تفتیش کمپلیٹ ہونی چاہیے اسی طریقے سے تھری فورٹی فور جو ہے زابطہ فوجداری کا وہ یہ کہتا ہے کہ پندرہ دنوں سے زیادہ بیعت وقت جو ہے میجسٹیٹ جو ہے وہ ریمانٹ پر یا کسٹڈی نہیں دے سکتا یعنی کہ بھئی اپنا یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بائی پارٹس تو زیادہ دے سکتے ہیں مطلب یہ نکل رہا ہے گو کہ ہوتا ایسا نہیں ہے تو میرے جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ کل پیرٹ جو ہے تفتیش کا وہ گرفتاری سے کاؤنٹ ہو یعنی کہ گرفتار جس دن ملزم گرفتار ہو نہ کہ جس دن ایف آئی آر لوج ہو جس دن ملزم گرفتار ہو اس دن سے لے کر پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے تفتیش کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اگر کمپلیٹ نہ ہو تو انٹیرم رپورٹ جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ انڈر سیکشن سکسٹی ون چوبیس گھنٹے کے اندر تفتیش مکمل کرنی ہے چوبیس گھنٹے کا مطلب ہے ایک دن ایک دن یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ آ جائیے اس طریقے کے جو ہون سیونٹی تھری ہے ہون سیونٹی تھری سیکشن وہ کہتا ہے کہ چودہ دن کے اندر کمپلیٹ ہونی چاہیے یعنی کہ ایک سٹ کہہ رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے یعنی کہ ایک دن اور جو ہے اس کے بعد ہون سیونٹی تھری کہہ رہا ہے چودہ دن تو چودہ اور ایک پندرہ دن اس طریقے سے جو ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اسی طریقے سے ہون سیکشن سیون سب سیکشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حوالگی پولیس جو ہے اگر کسی کے جو ہے وہ قسٹڈی ملزم کے دیلی ہے تو اس کے بارے میں میجسٹیٹ صاحب جو ہے علاقہ میجسٹیٹ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ اس کی وجوہاں تحریر کریں گے بان سکسٹی فور بان سکسٹی سیون سب سیکشن فور یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک کاپی مائے وجوہاں جو ہے سیشن جن صاحب کو وہ دے دی جائے گی اسی طریقے سے بان سکسٹی سیون سب سیکشن فائف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون قتل یا ڈکیٹی کے کیس میں ملوث نہ ہو تو اس کی کسٹڈی جو ہے پولیس کے حوالے نہیں کی جائیں گی اگر وہ قتل اور ڈکیٹی کے کیس میں ملوث ہے تو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کی جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ اس کی جو انڈروگیشن ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جیل میں ہوگی اور اس کے لیے ایک جیل کا آفیسر اس تفتیشی کے ساتھ ہوگا اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کے تفتیشی کے ساتھ ہوگی اور ون سکسٹی سیون سب سیکشن سکس وہ کہہ رہا ہے کہ جیل انچارج ہے وہ تفتیش کے لیے جیل میں جو ہے وہ مناسب انتظام کرے گا اسی طریقے سے آپ آجائیے ون سکسٹی سیون سب سیکشن سیون وہ کہتا ہے کہ اگر ملزمہ کو جیل سے باہر تفتیش کی ضرورت پیش آئے مثال کے طور سے اگر ملزمہ انکشاف کرتی ہے کہ اس نے کوئی آلہ قتل یا کوئی اور جو آلہ جرب ہے وہ فلا جگہ چھپایا ہے اس کی برامدگی مطلوب ہے اور اگر وہ قتل کے کیس پر ہی ملبس ہے تو اس کو کوئی لاش کی برامدگی کرنی ہے تو ظاہر اسے جیل سے باہر جانا پڑے گا تو جیل سے باہر جانے کا اس کو طریقہ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ 1677 کے تحت جو ہے سب سیکشن سیون کے تحت ملزمہ کو جیل سے باہر تفتیش کی صورت میں ایس اچو یا تفتیشی جو ہے وہ میجسٹریٹ کو درخواست دے گا میجسٹریٹ جو ہے تہری طور سے وجوہات بیان کر کے اس کو جو ہے اس بات کی اجازت دے گا اور اس کے ساتھ ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے اس کو وہ ڈیپیوٹ کرے گا کہ وہ جائے اس کے ساتھ اور اس میں جو شرطی اقلاز ہے وہ یہ ہے کہ ملزمہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں ہوگی بلکہ اس دوران وہ جیل کے اندر ہوگی یعنی کہ دن ہی دن میں جو ہے اس کی انٹرگیشن یا جو اس نے ڈسکوری وغیرہ کروانی ہے یا برامدی کی کروانیت دن میں ہوگی 169 مصیار کسی یہ کہتا ہے کہ ناکافی شہادت کی بنیاد پر ملزم کی رہائی یعنی اس کو ڈسچارج کرنا وہ یہ کہتا ہے کہ دوران تفتیش ایس اچو یا تفتیشی کیس کے متعلق ناکافی اس کے پاس شہادت موجود ہو اور اس بابت کافی مواد ہو کہ یہ نمناسب ہے کہ اس کو جو ہے میجسٹیٹ کے حوالے کیا جائے اور اس کے اوٹ ٹرائل کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اگر ملزم گرفتار شدہ ہے تو اس سے بانڈ تحریر کرائے جائے گا ویڈ شورٹی اور ویڈ آؤٹ شورٹی وہ جو ہے وہ آئیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو آئیو ہے انویسٹیگٹنگ آفیسر جو ہے تفتیشی جو ہے وہ ملزم کو یہ باور کرائے گا کہ اگر ضرورت پیش ہوئی تو وہ جو ہے میجسٹیٹ صاحب کی عدالت جو اس کو طلب کرے گی اس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے تو یعنی کہ ڈسچارج کرنے کا جو ون سکسٹی نائن کے تحت جو اختیار ہے وہ تفتیشی کو حاصل ہے اسی طریقے سے بند سیونٹی یہ کہہ رہا ہے کہ جب کافی شہادت موجود ہو تو کیس جو ہے میجسٹیٹ کو بھیج دیا جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ باوجہ تفتیش اگر ایسا چوک ظاہر ہو کہ کافی شہادت موجود ہے معقول وجوہات موجود ہیں تو اگر ملزم گرفتار ہے تو اختیار سماعت رکھنے والے میجسٹیٹ کو اس کو پیش کر دیا جائے گا اور اگر جرم قابل زمانت ہے اور ملزم جو ہے وہ شوٹی باؤنڈز دینے کے لیے یا شوٹی دینے کے لیے تیار ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کو کیا کرے گا ملزم جو تفتیشی جو ہے اس کو جو ہے نا پھر وہ کہے گا کہ آپ زمانت پر جائیں اور جب میجسٹیٹ سے آپ طلب کریں گے تو آپ آ جائے گا اسی طریقے سے ون سیونٹی ٹو یعنی کہ ون سیونٹی کے سب سیکشن ٹو یہ کہتا ہے کہ ایسا چو ملزم کو میجسٹیٹ کے رو برو یا اس بابت سیکرورٹی لے گا کہ وہ جب بھی میجسٹیٹ سے آپ طلب کریں گے تو ان کے رو برو پیش ہوگا تو میجسٹیٹ اس کے علاوہ میجسٹیٹ کو اسلحہ یا دگر چیزوں کی جو ہے وہ کوئی اور شیئر کی اگر جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ جو ہے وہ میجسٹیٹ سے آپ کو بھیج سکے گا اور اسی طریقے سے مستقیص و دگر جو بھی ہوں گے وہ اس کیس کے حالات سے واقع پر ہوں تو ان سے بھی بانڈ لے گا اس کی تحریر و تکمیل کرے گا کہ وہ میجسٹیٹ صاحب جب چاہے یا جہاں پر کیس چلے گا تو وہ شاہد کے لئے پیش ہوگا اسی طریقے سے بند سیویٹی بند یہ کہتا ہے کہ مستقیص اور گواہان پولیس افسران کے ہمراہ موجود نہ ہوں گے جب پولیس افسران جو ہے وہ میجسٹیٹ کی عدالت کے لئے روانہ ہوگا تو یہاں پر میری سپیشن یہ ہے کہ اس کو صرف اس حد تک مہدیب نہ کیا جائے بلکہ اس کو میجسٹریل ٹرائل تک اس کو ایکسٹینٹ کر دیا جائے اور اس کو ایکسٹینٹ کر دیا جائے اس کو جو ہے سیشن پورٹ کی جو ہے ٹرائل تک جو ہے اس کو پھیلا دیا جائے اور اسی طریقے سے مستقیص اور گواہان کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پر نہیں روکا جائے گا اور اگر مستقیص انکاری ہو جائے اور گواہان کسٹڈی میں تو ان کو گواہان کو اور مستقیص کو کسٹڈی میں پیش کرے گا مستغیث یا گواہ میجسٹریٹ عدالت میں پیش ہونے تو اس میں جو ہے وہ بانڈ دینے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے نا ان سے کسٹڈی کے لیے ان کو پیش کرنے کے لیے بانڈ دیا جائے گا ان معلوزات کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر جو اگلی قسط ہے ساتھیوں کو ہم آپ کی خدمت پیش کریں